آج جب میں یہ نوٹس بنا رہا تھا مجھے واقعہ یاد آیا مولانا عبیداللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کا دیکھیں کس طرح تاریخ اپنے آپ کو دھورا رہی ہے اس وقت ایک چڑھتی آندھی تھی یہ سوشلزم اور کومنزم کا انقلاب آیا تھا انیس سو سترہ میں اور تقریباً انیس سو بیس کے آس پاس مولانا عبیداللہ سندھی جو ہے وہ پہنچے ہیں روس اس لیے کہ جیسے حضرت شیخ الہند کو گرفتار کر لیا تھا شریف حسین والی بکہ نے اور گرفتار کر کے انگریزوں کی خدمت میں پیش کر دیا یہی حشن ہن کا ہونے والا تھا اس لیے کہ حضرت شیخ الہند کے نمائندے کی حیثیت گئے تھے وہاں وہاں سے مدد لینے کے لیے انہیں بروقت اطلاع مل گئی وہ بارڈر کروس کر کے روس کی طرف چلے گیا اندوستان میں تو آ جی سکتے تھے وہ تو غدار تھے باغی تھے انگریز کے ابھی وہ نیا نیا انقلاب آیا تھا انہوں نے سوچا اگر اس وقت اسلام کا ان کے سامنے نقشہ پیش کیا جائے تو سابقہ نظام ٹوٹ چکا نیا نظام ابھی بنا نہیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایوری تینگ یہ زندی میلٹنگ پوٹ تو اگر اس وقت ان کے سامنے اسلام آ جائے تو یہ قبول کر لیں گے لینن سے انہوں نے انٹریویو مانگا لینن بستر مرد پر تھا اس وقت اس نے معذرت کی ٹرارس کی سے گفتگو ہوئی ٹرارس کی نے بڑی پیشنٹ ہیئرنگ دی ہے بڑی تفصیل سے بات سنی ہے سن کر جواب یہ دیا ہے کہ مولانا نظام تو یہ بہت اندہ ہے جو آپ نے پیش کیا ہے لیکن کہیں آپ نے اسے قائم کیا ہے مولانا عبداللہ سندھی کا قول یہ ہے کہ اس کے بعد میری نگاہیں زمین میں گڑ گئی میں اسے آنکھیں چار نہیں کر سکا